کسی شاعر کا ایک شعر ہے وفاداری بشرت استواری اصل ایمہ ہے مرے بتھانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو تو بنیادی چیز کیا ہے وفا جس حدارے سے آپ منسلک ہیں اس کے پورے وفادار رہیں دل و جان سے ظاہر اور پیچھے آپ کے رویے میں فرق نہیں ہونا چاہیے یہ بنیادی چیز ہے اپنے ماں باپ کے وفادار رہیں اپنے ملک کے وفادار رہیں اللہ رسول کے قانون کے وفادار رہیں وفا کو اپنے سرشت میں داخل کر لیں اس کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیں کہ میں نے زندگی میں کسی استاد ہے تو اس کے وفادار ہو جائیں کسی سے آپ دین کی ٹریننگ ہے ٹیچنگ لے رہے ہیں اس کے وفادار ہو جائیں اگر وفاداری کو نکال دیا جائے تو بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اپنے خاندان کے وفادار ہو وفاداری کا مطلب یہ ہے میں مسلم کونشر بینگ میں منجر رہا ہوں اور بڑا افسر بھی رہا ہوں میں نے آج تک کسی اور بینگ میں اکاؤنٹ نہیں کھولا مجھے کسی نے پوچھا کہ وجہ میں نے کہا بات یہ ہے اس ادارے نے مجھے رزق دیا میرے بچوں کو تعلیم دی مجھے گھر دیا مجھے عزت دی مجھے پیچان دی تو میں جب تک زندہ رہوں گا اس ادارے کا وفادار رہوں گا کیا بات ہے توردس وفاداری وہ چیز ہے میں اپنے شہر کا وفادار ہوں جس شہر میں میں رہتا ہوں جس شہر نے مجھے چھت دی ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں دن رات ہر جگہ جہاں بھی مجھ سے ہو پاتا ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں تو وفاد کو پکڑ لیں آپ کی عزت بڑھ جائے گی آپ کا سکون بڑھ جائے گا اتمنان قلب بڑھ جائے گا اور حالات بدل جائیں گے ادھورہ کام کہیں مت کریں پوری ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں اللہ اس میں برکت ڈال دے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آپ کے لیے کامیابیاں بھی ہو جائیں بے شہر تو صرف اتنی ہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی آپ نے کسی نے کوئی بات پوچھنیا تھا مجھ سے پوچھنیا صحیح منی کی گئی کہ یہ تمہیں فوش و منکر سے رکتی ہے تو گول کیا ہے نماز یا فوش و منکر سے رکنا فوش و منکر سے رکنا اس کا اصل کو سمجھے روزے کے لیے تمہیں کہا گیا کہ یہ تمہیں صاحب تقوی بناتا ہے تو گول کیا ہوا روزہ یا تقوی 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 تو جو متقی نہیں بنتا روزہ رکھ کے وہ مذاق کر رہا ہے اس پروگرام سے زکاة کیا ہے کہ تیرے مال کا پاک کرنا یزکی کرنا جی پاک کرنا تیرے مال کا آپ کا حرام مال بھی آ رہا ہے اور زکاة بھی دے رہے ہیں تو وہ زکاة ہے اصل میں تو حرام سے روکنا ہے حرام کو پاکیدہ کرنا آپ کو حرام سے روک کے کہ مال تمہارا پاک ہو جائے اس میں سے اللہ کے راہ میں نکل گیا یہ مال پاک ہو گیا تو حرام بھی آ رہا ہے رشوت لے رہے ہو کم تول رہے ہو حیرہ پیری کر رہے ہو جھوٹ سے سودے کر رہے ہو ہر چیز کے گول ہیں ہر فرض کے ان کے مقصود تک جانا ہے جو ہم نہیں جا رہے ہیں ہم اس کے سریچول تک رہ گئے ہیں جو اس کی روایت ہے اس تک سجدہ کیا رکوع کیا قیام کیا مقصود کیا ہے اس کا اللہ چاہتا کیا ہے ہم ادھر گئے نہیں وہ اس کی روحانیت ہے وہ اس کی طریقت ہے وہ اس کی نیت ہے ادھر تو ہم جائے نہیں لے حج ہے حج کسی لیے ہے جو حج کر رہا ہے اور اس کی دشمنییں باقی رہیں اس نے حج کیا ہی نہیں وہ تو مذاک ہے حج تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان پانچ دنوں میں کرنے کے بعد تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ معصوم بچے کی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے فضاد ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے لد ہوتی ہے کینہ نہیں اندر کینہ ہوتا ہے حسد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا تو یہ اگر نکال کے نہیں آئے ہو تو کیا تم نے حج پرفارم کر لیا نہیں کیا اس کے مقصود کو سمجھیں ہر عبادت کے مقصود کو اللہ نے ساتھ جڑا ہے کہ گول دے دیا کہ یہ ایچیو کرنا ہے پڑھے جاؤ نمازیں اور تم اب بعد نہیں آرہے ہو مطلب ہے فوش و منکر سے نہیں رک رہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم سمجھ لو ابھی تمہاری نمازیں اللہ کے ہاں ریشٹر نہیں ہوئی جب اللہ کے ہاں تمہارے نماز ریشٹر ہوئی شروع ہو جائے گی تم فوش و منکر سے رکنا شروع ہو جائے گی بلا آسان ہے کوئی دین میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ہماری سمجھ کا فرق ہے ہماری سمجھ کا فرق ہے شکر اللہ بہت دنوں سے ان سے ملے ہوئے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہوئی ہے ایک بات یہ کہ اچھوتی بات اس کے پاس آ جاتی ہے دماغ میں اس کے تو ہمیں تو جہاں سے ملے ہم نے تو کہتے ہیں نا حکمت کی بات مومن کا خدانہ ہے اسے جہاں سے ملے اٹھا لو تو ہم تو شکاری ہیں نہیں نہیں اے میں جب اکی بائی سال ہو گئی ہماری پیار مبت اور میں چیز صاحب تمہیں یقین دستاں کوئی پریشانی ہوئی ہے نا بندے ڈردن نا پیر ہوگا ہے مولوی ہوگا ہے بندے زندگی ویچے میں نے اسے جتنے میں ہیاں ساڑا کوئی پراپلم ہوئے نا کاروباری انڈویجنل بچیاں دے ماملے چھے کار دے ماملے چھے ایک بہترین دوست آ گئے ہیں اور انہوں پورے نو آل کیتے ہیں ساڑی کھامین دستے ہیں سا ہنو سب نو دوست چاہی دے کپنا اور اکی اکتن گالہ میں کہیں ماری کہنا میں سارے نو آنا کہ اگر اسے یہ کل جڑ ہے انہوں سٹیے انہیر چھے تکے بڑھیں گا سارے انہوں دے کل ڈھوب جائے گا تا میں کہہ جے پھٹا سٹیے کہ اندھے نا آنی پھٹا جڑ ہے نا یہ نہیں ڈھوبے گا ترے گا تا میں کہہ دے سوگر کل نو ٹھوک دیے پھٹے چھے تا پھر پھٹا سٹیے تا کل ڈھوبے گا کہ اندھے نہیں ہو تا ترے گا پھٹے نا تا مطلب ہے کل بھی تار سکتا ہے دوسری اپنی زندگی پھٹے لڑو اسی سارے کلن تا میں تا میشہ آنا کہ منود ہے کہ پھٹا ملے ہے تا میں آپ نے ساری چیزیں شیئر کرنا اور اللہ دے کرم نال سب تو بڑی گا لے کہ تارف اللہ دا کرائے دین دا تارف کرائے اور انہوں بہت اچھے اور پیال اندازی چھے اور آج میں اپنے تمام گلوپین ترف ہوں انہوں سارے دوستوں ترف ہوں آساساتوں ترف ہوں بہت مشکور ہیں بابایی دا انہوں نے محبت ہے پیار ہے نیور میں نالا میں نو پتا ہے کون کون لوگ میں نو اتنا اپروچ کر دیں کہنے نہیں یار کسی طریقے نہیں بابایی نو ایکسی ٹنگ ہو جائے ملنے نہیں اپنی طبیعت نہیں ہے جان کے اتھے جتھے ندھے اپنا دل ہوئے گا طبیعت ہوئے گی تو یہ بھی انہوں نے محبت ہے کہ اس سارے کلام دن میں سارے بڑی گل اللہ کرا ہے آج دے گفتگوچ ہوں نہیں نہیں بہت سارے ہیں لب بھی کئی ہیں کئی ہیں نو تو کرنگے بھی کیا بات محبت دعا ہوگی دعا ہوگی دعا ہوگی اچھا انہوں دیکھو یہ بتائیں اب آپ کو بات دعا خیر بھی بتائیں دعا خیر کیا ہے بس یہ دعا خیر ہے میں چاہتا ہوں اللہ تم سب کے لیے بہتری کر دے آمین یہی دعا خیر ہے بہت پرانی گلت چاہتا ہوں میں گیا بابی میرے بات سے دعا کرو کہندن کڑی دعا اے دعا اے جلی آج چکے دعا کرنی ایک رہ نہیں میں کہہ جی دعا چاہیے دیئے کہندن اپنی دن کی عمل ایسے کر کہ اگلی دیان درہ دعا دے جی او دعا ہوئے درخواست مت کریں زبانی آہ دیکھو نا وہ مجھے ایک دن میں مزاق کسی سے کر رہا تھا میں نے کہا یا تجھے دعا چاہیے نا مجھے کوکل کی بوٹی دے نا وہ میرے اندر ٹکرائے گے نا پھرد کر کے دعا بات مقصد یہ ہے سرب کرو جو دوسروں کو سرب کرے گا دعایں اس کے لیے اس کی زندگی کا شیر بن جائیں کیا بات کیا بات دوسرے نا خوشی کا بات ریکویس مت کرو دعاوں پہ درخواست ہے جناب یہ کیا بڑ وہ کون سے دعا ہے جو آپ کے ریکویسٹ پہ ملے گی نہیں سرب کرو ریسپیکٹ کرو دعایں پھوٹیں گی بیشی یہ بندوں کو بھید نہیں سمجھ میں آتا زندگی کہ اٹیچوٹ اس کے مطابق اپنا ہو رمیہ بدل دو اپنے لوگ آپ کو دعایں دیں ابھی کسی بوڑے کو سڑک باہر کرا دو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا پابا جی میرے پاس دعا کریں اسی وقت دعائیں نکرنی شروع ہو جائیں گی پھوٹنی شروع ہو جائیں گی جو بھوکا ہے اس کو دو روٹیے نہیں دیں آپ کو نہیں کہنا پڑے گا میرے پاس بابا ہی دعا کرے یا ماہی میرے پاس دعا کرنا سرب کرو میں نے آج تک میں قسم کھاتا ہوں بیس پچیس لاکھ لوگوں کا میں علاج کر چکا ہوں میں قسم کھاتا ہوں میں نے آج تک کسی سے نہیں کاملے لیے دعا کرنا کیونکہ میں محافظے سے ڈرتا ہوں میں نے کہا کہیں اللہ کہ ہاں یہ بھی محافظے میں نہ لکھا جائے تو دعا وہ خود ہی کرتے ہیں دعا کے لیے سرویس اینڈ ریسپیکٹ لو جی جاستہ ہوں بڑی مربانی بہت شکریہ جی آجو سارے اعتذر کٹھے ہو جو ایک بکٹھے ہو جائے